مجھے قادم میں یہ کہتے ہیں تو سنا کہ اللہ کی جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ خود کسی کو کچھ نہیں دے سکتے مگر اللہ صرف دلواؤ سکتے ہیں کیونکہ اللہ ان کی بات رد نہیں کرتا قرآن مسلم کے رشیوں کو بتائیں یہ نیک شکل ہے اصل شکل کی بنیانی یہ چھنا ہے اُس نہیں دیتے دلواؤ سکتے ہیں تو بات ہوئی ہوگی بات ہوئی ہوگی کیا مطلب ہے اللہ تعالی خان مروح سے دیواؤ سکتے ہیں اللہ تعالی کی جبل ہے ان کا اختیار ہے آجا پہ ان کا کی سنگر کہتے کہ اللہ سے دیواؤ سکتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا کہ ان کا اختیار اللہ سے چاہتا ہے اللہ چاہیے چاہیے یہ دیواؤ دے کے جانتے دیتے ہیں ہاں دعا کی رہ سکتے ہیں تو یوں کہیے کہ ان کے اپنے دعا کر سکتے ہیں دعا سکتے ہیں یہ مجھے لکانے جملہ ہے اور شکل کی پوری بنیان کی بنیان یہ جملہ ہے جہانِ شکل جو آباد ہے آستانوں میں مزارات میں اور یہ پروفیسروں یہ اخباری پروفیسروں کی مجلسوں میں یہ ایک پورا اکتہانی شکل آباد ہے مشرقین کی اس پوری دنیا میں جو اصل جملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیواؤ سکتے ہیں ایک میں طاقت ہے دوستو اس جملے پر کبھی غور نہیں کرتے ہیں وہ کیا مطلب ہے اس کا یہ جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کبھی حضور کے بارے میں کہا لاکھوں حدیث ہمارے سامنے ہیں یہ حکمی صحیح حدیث ہی اٹھانا ہو کہ کسی صحابی حضور کے بارے میں یہ جملہ کہا ہو حضور یہ کروا سکتا ہے لگے غزور آقین آمدار صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں یا فاطمہ تو اعملی 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 این میری پیاری بیٹی فاطمہ اپنے آمار خود کر خود کر خود کر اس کو کم نہ رہنا کہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے اور تیرا کوئی حساب نہیں ہوگا اور محمد رسول اللہ کی بیٹی تیرا کوئی حضور تیرا کوئی حضور محمد رسول اللہ کی بیٹی یہ جو اللہ تعالی چاہیں اور جو آپ چاہیں کیا فرام کی جلد میں ماشا اللہ و ماشید جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں ماشا اللہ فقط ماشا اللہ ماشا کیسے کی سیکھنا چاہیں کیسے کیسے لچونی شاہ مجھے جنت بھی بائے گا اور مجھے خوڑے شاہ جو ہے میری رضاق کیا بائے گا جو اسے جا کے مانگوں اور اللہ کی رحمت پہ اور اس کی رمویت پہ اس کے قادر مطلق ہونے پہ اس کے رحمات اور رحیم ہونے پہ اقیدہ چھوڑ دوں کہ اس کو بھی میری کچھ پرواہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کو میری پرواہ نہیں ہے کسی لسولی شاہ اور کسی گھڑے شاہ کو میری پرواہ جاتا ہے تو پتہ نہیں خود بھی آپ کی کس کڑے جل رہا ہے اے پتہ نہیں وہ اللہ نے اس کو بخشا بھی ہے یا نہیں بخشا ہے کیوں سے مانگوں ہوتے بار سکتے ہیں مجھے کرنا کہتا ہے کہ صرف مجھ سے مانگوں آئے آئے میں صرف مجھ سے مانگوں کسی اور سے مانگوں گے تو یوں ہوگا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی دھوم پڑے ہوئے پانی سے یوں کہے اہبانی آہ اور میری پیاس کچھ آہ اور صرف مانگا آہ ادھا شریعہ اللہ علیہ وآلہ یہ کتنی جامل یہ مثالیں اس پر آپ ہوا کر رہے میں کسی خیر اللہ سے ماننا اور خیر اللہ میں سب آگئے نبی ولی سب آگئے کسی بھی غیر سے مانگا غیر مدر سے مانگا ایسے ہے جسا ہمیں پانی سے کہے کہ تُو اڑ کے آؤ میری پیاس کچھ آہ اب جو آدمی پانی سے مانگا اس کا ٹیٹہ ہی ہوگا کہ پانی میری بات سن رہا ہے نمبر ایک نمبر دو اس کا ٹیٹہ ہی ہوگا کہ اس پانی میں طاقت ہے کہ وہاں سے اٹھے چڑے اڑے میرے موں میں آئے اور میری مقصد برانی کرے میری بیلی بنائے میری بیاس کچھ آئے یہ دو اقیدیں ہونے چاہیے جو میں پانی سے کہوں گے تو میری بیاس کچھ آہ تو میری بات سن رہا ہے سمجھ رہا ہے اور دوسرا اس میں طاقت ہے کہ وہ اٹھے آکے میری اس کے لگتے ہیں مانے دونوں باتیں موجود نہیں ہیں تم جی جن کو بکارتے ہو ایسے ہی ہے جیسے تم پانی کو بکار رہے گا پانی میں نہ سننے کی طاقت ہے نہ اوپنے اور اڑنے کی طاقت ہے نہ تمہاری اسی مشکل اور بیاس بچانی کی طاقت ہے جس طرح سے مانتے ہو کوئی بھی اس کے حیثیت پانی سے زیادہ نہیں ہے جب یہ سمجھ حال ہے قرآن میں اکھی ہوئی ہے تو آخرا کیوں کہیں کہ یہ دلواز سکتے ہیں اور بیرزی جانے گرانی جو شخص کے قبر میں ہے کوئی بھی ہو انبیاء کیوں بات نہیں ہے نبی سے ہر کے جو شخص بھی ہے اس کے اجام کو آپ کہنا لیں آپ کہنا لیں آپ کہنا لیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے ایک سیطان کا بندہ ہے آپ کہنا لیں مزار پر مزار پر مزار پر مزار پر مزار میں جرے inton جس کے پر پیسے ہو وہ مزار بنوالے، انہوں نے جیسے پہلے بنوالے، یہ جب آپ سوئی؟ کیا نام میری اس قبل خبیش کا نام نہیں آیا تھا وہ گزرتم میں جب ہی وہ ریبرٹی گارڈر کی سامنے وہ ایک مزار ہے جسی اور گندے انسان تھا جس کے دو دفع آب مزارے کی میں خواہی دے سکتا ہوں مزار ہے